جاند اگردر میں آپ کا سفرگز ہے اور ہم آپ کو سکندر کی وہ سچائیاں بتائیں گے جو آپ کو یہ ثابت کر دے گا کہ سکندر بھی اس ویجیتا نہیں تھا مطلب آپ کے بھرم کو بیسے کیلئے توڑ دی گیا شاید سکندر اتحاد کا پہلا راجہ تھا جس نے پوری دنیا کو جتنے کا فتنہ دیتا ہے اور اپنے اس فتنے کو پورا کرنے کیلئے وہ گریش سمش، تیریہ، ایران، افغانستان اور ورطمان، پاکستان کو جیتتا ہوگا ویاس منتر کا پہنچا تھا پیانس میں بھیلے یہ پڑھایا جاتا ہے کہ سکندر کی سینہ لگاتان ہیوٹی پر کے پھٹ چکی تھی اور آگی کا یوز نہیں لڑنا چاہتے اس بات میں کھل وہ سچائے ہو سکتی ہے پر انتو اصلی بچہ یہ کی کہ ویاس مہدی کے آگے ہندو گنراجیوں اور جنپدوں نے اس کی ایک نہیں چلتے لی اور سے واپس جانے پر مجبور کیا ہکندر کے ویلے ابیان کے دوران اس کے اتحاص کار اس کے ساتھ رہے تھے جو اس کی سب خلطاؤں کو بڑا چڑھا پر لکھا کرتے تھے اتیا چاروں کو چھپا دیتے تھے اور ہاروں کو جیتن بدل پر لکھ دیا تھے پر آج اس ویڈیو کی مادیم سے ہم آپ کو تفاقید بس ویجیتا اچھیور اور انتوں کے بارے میں وہ سچائیاں بتائیں گے جو آپ کی نظر میں اس کے مہاملے کا بند ہو دیگی ہمارے اکمیتر ہیں سائل کمار دین کا اپنا ویب سائٹ ہے ان سے ڈکشن کر کے ساری چیزیں میں لیکن ہی ہے سائل کمار کا ویب سائٹ اوچھپ ڈاوٹ پر میں سب سے پہلی بار سکندر کا جن 356 اسوی پورو میں کریک کے مکدونیا میں ہوا تھا مکدونیا مطلب میسو ڈونیا سکندر کا پتہ فلپ مکدونیا کا راجہ تھا اور اس نے کئی شادیتی تھی 336 اسوی پورو میں سکندر جب انیس بیس تارگر تھا تو اس کی پتہ جن سے فلپ فلپ کی ہفتے گردی کی ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ سکندر کی ماں اولمپیا نے ہی زہر دے کر پتی کی ہفتے کروا دی تھی اپنے پتہ جو ملٹو کے پتشاہ سکندر میں راجگردی پانے کیلئے اپنے سوٹیلے اور چچھے بھائیوں کا کتھل کر دیا اور مدونیا کا راجہ بن گیا تو آپ اہی سے سوچ سکتے ہیں کہ سکندر جیس امیس ویلیتا کہتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کو مار کر راجہ بنا اس کا اوورال کرکریزیشن کیسا ہوگا ابھی اس میں پوری دنیا جیتنا چاہتے ہیں پر پوری دنیا جیتنے کا تو سپنا تھا وہ ارسٹو نے دکھایا کیونکہ گروہ ارسٹو تھے ارسٹو ہی سکندر کے گروہ تھے اور اس وقت اپنے تائین کے جانے مارے پرسد اور مہام داشنے تھے آج بھی ارسٹو کون وہ داشنے مانتی ہیں اور مہام داشنے تھے ارسٹو کے مہدوں کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج پوری دنیا میں جہاں بھی درشن ساتھ دنک بیجان اور منو بیجان پڑھایا جاتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ارسٹو کی بیچاروں کہ جو بیجانی انورت تھے اس کا علیک ضرور ہوتا ہے بھلے ہوئے کار لائن میں کیوں نہیں ہوئے بھلے ہوئے کار لائن میں کیوں نہیں ہوئے اس بات کا اندازہ اسی سے لگایا سکتا ہے کہ سکندر کی وجہی ابھیان کے دوران ہے ارسٹو کا بدیتا کلاس میس کلاس میس بھی ایک سینہ پتی کے روپ اس کے ساتھ آگے کرتا ہے سکندر جیسے پتی ورسالی ریکٹی کو نکھاڑنے کا کام ایکشلی میں ارسٹو نہیں کیا کئی جہازکار مانتے ہیں کہ وہ ارسٹو ہی کھا جس نے سکندر سے مرے پوری دنیا جیتنے میں سپنا پتایا تھا اور چکایا تھا ابھی جب ہم یہ ابھیان کی بات کر رہے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس نے اپنی ملے ابھیانوں کے شروعات کیسے کیا سکندر نے سب سے پہلے مکدونیا کے آس پاس کے راجیوں کو جیتنا شروع دیا مکدونیا کے آس پاس کے راجیوں کو جیتنے کے پاس اس نے ایشیا مائنر کی طرف پوچھ دیا جو آج کی تاریخ میں آدھونک ترکی ہے ترکی کے بعد ایک دو چھوٹے راجیوں کو چھوڑ کر مشال فارسی سامراج جیتا ہے فارسی سامراج جمع سکندر کے اپنے سامراج سے کوئی چالیس گناہ زیادہ بڑا تھا اور وہاں کا راجاتما شاہ دارا جسے سکندر نے الگ الگ تین لیلتوں میں ہرا کر اس کے سامراج جیتا ہے اس بار پر سکندر کام روحہ مان سکتے ہیں کہ اپنے سے چالیس گناہ بڑی سامراج جیتا ہے پردو ساہ دارا نے سکندر سے سندھی کر دی اور اپنے ایک پتری رکھ سانا کے بیوا اس سے کر دی فارسی سامراج جنہ میں سکندر کو کئی دس سال لڑھ گئے دس سال بیجے کے پشیات اس نے بہت 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 دلس نکالا اور اپنے آپ کو بھی شو بیجے کا کہناہ شروع کر دیا کیونکہ فارس کو چیت کر وہ اس تمام بھومے کے ساتھ پر تصرف اس سے وہ جیت چکا تھا اس کی جانکاری ہے راجین گھریک کی لوگ تھی بھارت تک پہنچتے پہنچتے اس سے شاہدارا کہلا ہوا چھوٹی چھوٹے راجینوں سبیداروں جس میں اس کی نو ڈاؤ اس کی جیت ہوئی ہے سبیدار میں بھی بھارت تک چکیں قید میں بھی 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 سبیدار میں ح mascara ٹائnisse تک چھوٹے چھوٹے راجیوں اور گندراجوں میں ضرورت راجیوں نے راج ہے ساسرگ اور گندراجوں کے امکی זה پردیار کی اچھانوں فریات بھارت میں سکندر کا آسانہ سب سے پہلے تک سے شیلہ کے راجکمار امدی سے ہوا تھا امدی کو آتم سمنپن کرنا پڑا اور اسے سکندر کی سائے تھا کہ اندر دورہ بھیٹ کی دولت کو دیکھ کر وہ دنگر گیا تھا تو سوچ میں پڑ گیا کہ اگر بھارت کے ایک چھوٹے سے راجک کے پاس بھارت کی دھم سمنپدہ ہے تو پہلے بھارت میں سکت نہیں ہے کیونکہ امدی نے اس کو بیٹھ دیا تھا دولت امدی نے سکندر کو اتنا بیٹھ دیا رہی تو اس کی دماغ خراب ہو گیا کہ چھوٹا سا راج ہے اور اس چھوٹے سے راج مجھے اتنا سارا گفت دے دیا سونا اچاندی گیلے موٹس کی سوارا تو یہاں سے اس کا دماغ پڑا کہ میں پہلے بھارت کو سکت ہوں کہ چھوٹا سا راج جب اتنا سنپند ہے تو پورا بھارت اتنا سنپند ہے تو بیسکلی بھارت کی دھم سکت پڑا دیکھے اسے بھارت جتنے کی اچھا اور بڑ گئی انہاں ترچی سلام اس لحظے لے کہ ایک آچار راج ہے چانک اس کو آپ سکت چانک ہے آچار چانک سے بھارت پر کسی ویدیش کی کاملہ دیکھا ہی ہی ہے چانک نے بھارتی ہے سمسکرٹی کو بچانے کے لیے کہ سبھی راجہوں سے سکندر کے ویرد و لڑنے کا آگریٹ ہی ہے پرندو سبھی راجہ اپنی اپنی آپسی دشمنی کے وجہ سے ایک ساتھ نہیں بلکھائے چانک نے سب سے پہلے شکتیسالی راج مغت کے راجہ دھنا دھنج سے بھی گروہار رہ گئے پرندو اس نے چانک کے اپمان کر کے اس کو مہر سے نکل دیا اس کے بعد چانک نے گھن راجیوں سے ایک ہونی کی اپیل کی تو تو سب ایک ہو جاؤ ورنہ سب ختم ہو جاؤ اور اس میں وہ کافی سفل تھے اور ان گھر راجیوں نے واپسی قسم ہے سکندر کو بہت مخصان دے ایک قسم آپ کو بتا دے سکندر کے یودھ پوشل کے بارے میں سکندر بہت یوگ یودھا تھا یہ سکندر کی یوگتہ ہی نہیں پیڑا تھا کہ اس نے چھوٹی سی سینہ بڑی بڑی سینہوں کو مات دے دیا کرتی سکندر کی یودھا ہے اور نیکیوں کو آج بھی روکھی کتاب ہوں پڑھا جاتا ہے سکندر کی پتھر اور آج کی گولی پکنے والے گولین میں بڑے بڑے ہتھیار اور اس کی سینکی لنبی لنبی ڈھالے یودھ میں نینہ ایک گونی کا نماتھی کئی ایک سین موقع پر جب سکندر کی سینہ یودھ میں کمدھول پٹھی دیکھتی تھی وہ سکندر خود آکے ہو پر لڑتا تھا اور جب راجہ خود آکے ہو پر لڑے تو آپ سمجھ رہتے کی پوری سینہ کا منابل کیا ہوگا سکندر کی اتنی سپوری سینہ تھی اسے دیوتا مانتی تھی یہ اس کی سب سے پلس پوائنٹ تھی پھر سکندر اور پورس کا یودھ ہوا تھا ایکشل نے سکندر کے بارے میں سے بولنا نہیں چاہتے پر جو آج تک کئی اتحاد پر سکندر ایکشل نے ایک کرو اور اتھیا شہری بیکھتی تھی ہماری اتحاد کی کتابوں میں سکندر کو ایک مہان یدھا بتایا اور یہ ایک اس نے پورس کو یودھ میں ہرا دیا اور اس کی ویرکہ سے پسند ہو کر اس کا راجح واپس کر دیا پھر اسی ہاسکاروں کے انسان سکندر نے کبھی بھی اتارتا نہیں دکھائی تو جب اپنے بائی کو نہیں چھوڑے گا وہ کیا کسی کے ساتھ دکھائے گا وہ ایک اتھیان اتھیاچاری ایاس اور شرابک سندھر بیکھتی آپ مانو یا نام اس نے اپنے اینک صحیح مورت کو ان کی چھوٹی سپل کے لئے کرپات آتا کر ماراتا اتھیاس ہی کہتا ہے ایک بار کسی چھوٹی سی بات کے لئے اس نے اپنے سب سے پریوی میں کلیٹوز کو مارڈ آیا اپنے پتہ کے پرمیتل پر پرمیلیم کو بھی مروا دیا اس نے اپنے گروہ عرستو کے بھتیجے کلاسنیش کو بھی مارگے میں سر پوچھ نہیں کیا تو پورس کے ساتھ کیا مطلب برمان ساتھ بھی لاتا ہو ایک اتھیاس کار سے پرسید اتھیاس کار سے ایریئر وہاں لکھا ہے کہ جب بیکٹریریہ کے راجہ بھسوس کو بندی بنا کر لیا گیا تو سکندر نے ان کو کوڑے لگوایا اور ناک کان کڑوا کر بعد میں اتنا تو تو اٹھا ہو تو کیا ایسا تو سکندر مہان پورس کا پرتودار ہو سکتا ہے کبھی نہیں اگر سکندر پورس سے جیتا ہوتا تو کیا ہوگا انہیں ان کا سمراج واپس کرتا ارے اس کو دنیا ہی جیتنا تھا سچ بات تو یہ کہ سکندر اور پورس کے بیچ ویرتو کو اس کے چاپلوس لےکھوں نے اس کی چیت میں بدل کر ایک کہانی گردی اور سکندر کو مہان پیرا جاتی ہے ہم ایک حضاب اور آپ کو بتاتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے ہم سکندر اور پورس کی بات کرنا ہے سکندر اور پورس کی بات کرنا ہے سکندر اور پورس کی بات کرنا ہے سکندر کا سب سے مہترپورن یوت تھا شینم ندی کے تک پر راجہ پورو مطلب پورس سے اس یوت کو پتستہ کا یوت یا پھر ہائیڈے سپیس کا یوت مہاراجہ پورو سندھ پنجاب سے تک بہت بڑے وہ بھاگ کیا سوامی تھے اور اپنی ویرتہ کیلئے پرسکتے تھے سکندر کی سینہ کو جھے لام ندی پار کر کے پورس کی بات کرنا ہے پرنٹو ورسہ کے موسم کے قرر ندی میں پار آئی ہوتی اور ندی کو پار کرنا بڑا مشکول تھا پر رات میں کسی طرح یون سینہ ندی کے پار پہنچ گئی ندی کے اس پار راجہ پورو بھی تین لیکن تو پیدر ان کے سینیٹ تھے وہ تے تین ہزار چار ہزار گھرسوارت کے تین سو ہزارت کے اور دو سو ہاتھیوں کے ساتھ تکندر کا سوالت کے لئے پریار کرے تھے سینگردہ نے مہاراج پورس کے پاس ایک سندیر پیچھویا ہے جس میں پورس کو ادھیتہ سوکار کرنے کو کہا پر پورس نے ایک سمیں کیا اس کے بعد دوانوں سینوں میں گھنٹر از دوا راجہ پورو جسے سوہم یون تاکھ سے اوپر کا بتاتے ہیں اپنی شکتی ساری سینہ کے ساتھ دیون سینہ پر ٹھوٹ پورس کے ہاتھیوں نے جس گھنٹر از سنہار کیا اسے سکندر میں یون گھبرا گیا تھے یودھ کے پہلے دن سکندر کی سینہ جنگ ٹکر ملے گی اس یودھ کے بعد سکندر کی سینہ کا مروغل ٹھوٹ گیا تھا اور اس کی سینہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تو کہ اگر وہ کسی طرح پوراں سے چیت بھی چاہتے تو ویاس نے دیکھے اس پار مغد کی 6 لاکھ سینہ چکر نہیں لے پڑھے پری دیہازکار نے اس کو ہیرو بنا دیا ہم آج جیتنا یہ دیہاز پڑھتے ہیں وہ پوری توڑی ملے دیہاز پڑھتے ہیں اور یہ بات سکندر میں بھی انگوب کیا وہ پڑھس کو ہرا نہیں سکیں گے لڑائی جاری رکھ کے اپنا مخصان کر لیں گے اتہا اس نے پورس کو یودھ رکھنے کا پرستہ ہو گیا اسے پورس نے مان لیا اب سکندر میں اس کی ایون سینہ کو واپس جانا کر دیا اس کے بعد سکندر کو واپس جاتے ہوئے محلو، چھتر، رکھٹ یا دے بھی ہندو گندراجیوں سے سنگٹیت ویروہ کا سامنا پڑھنا پڑھا ہے کیونکہ سکندر کی اوجنا جاتے جاتے ان کے چھتوں کو جیتنے کی تھی ان سبھی گندراجیوں کو ایک ساتھ لائے میں چانا کیا بہت بڑھا یہ ہوتا ہے ان سبھی گندراجیوں نے سکندروں کا بھی شدیب ہوچائی اور اس کی سینہ کے خاصلے پسٹ کر دیا اب ہمیں مدر پہ آتا ہے اس کی موت پہ اوپر اپنے بس رجیہ کا سپنہ ٹھوٹنے کے بعد تھی یہاں پورس مہار شکر پہو وہ اپس نے اس کی بینڈ رجدی تھی تو اپنے بس وجہ کہ سپنے کے ٹھوٹنے کے بعد سکندر بہت زیادہ شراب بھی نہیں لگا اوہ دا سٹھ لگا سکندر بھارت میں لگ بہت انیس مہنے لگا جب وہ بیبیلون مطبئران پورچہ تین سو تیس سو سوکر میں تیس ساکر میں اس کی موت ہوئی اس کی موت کا قرارن ملے گیا تو یہ پورا نشکرس جو ہم نے آپ کو بتایا اس کا نشکرس یہ نکلتا ہے کسی کندر کی سچائی جانے کے بعد پتا چلتا کہ اس کو بس وجیتا نہیں تھا اور نہیں مہام تھا کندر سے بھی کئی گناہ زیادہ چھتر ہیں چھنگیج تھا اور انراجہ جیت چکے تھے اس نے پتھر کے ماتر پانچ کس دن سے کوئی جیتا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کندر ہی خوشل یودہ تھا مہام تھا اور اتحاظ میں مہت پورا سکھنگ کرتا پر ایسی کوئی وجہ نہیں ہے اسے بس وجیتا کہا جائے یا اس کے نام کے ساتھ مہام لگا جائے کیونکہ یہ میرا ماننا ہے کہ ایک کروڑ حتیاری ویقتی کو آپ مہام نہیں کرتے تو اینے والد آپ ہماری چنل کے سبسکرائب کریں اور ایک کمنٹ دیشیں اینے والد موسیقی